باز پہی باز پہی جی اکھیلیج جی کا یہ جو آج الان آیا لگتا ہے آپ کو ڈیمیج کنٹرول ہے کیونکہ ایک کے بعد ایک جھٹکے پہ جھٹکے لگ رہے تھے تو اکھیلیج جی نے آدھا دور اناؤنس کر دیا اس کے بعد کسی کا سٹیٹمنٹ آگیا ہے کانگریز سے سائے جہرام رمیش کا یا کسی کا انہوں نے کہا مارا بھی نہیں ہوا کچھ بھی آگے آپ دیکھو اس میں چلا گئے کیا ہے پھر یہ یعنی انڈیا گٹھ فندن جو بنانے کی ان کی لالسہ تھی اور جو سلپکار بار بار ان کے وہ راجیو رنجن جو ہے نا وہ کہتے ہیں سلپکار ہے انڈیا گٹھ فندن جب وہی ڈیمولش ہو گیا تو بچا کیا ہے ممتہ ممتہ دیدی چلیں گا ہی باہر اب کہاں رہ گیا آپ تو جو آشوتوں سے ہمارے جنرلسٹ ہیں وہ بہت آشا وادی ہیں لیکن انہوں نے بھی کہنا سرو کر دیا جی کہیں کچھ نہیں کہیں کچھ نہیں تو چھوڑیے انڈیا گٹھ فندن والے معاملہ تو ہے اچھا آپ کو کوئی دکت نہیں ہے نتیجنی انڈیا اس میں انڈیا میں آئے تو ہمیں کیا دکت ہے وہ تو 2019 میں یہی پوزیسن تھی ہمارے ساتھ ہی تھے الائنس میں تھے انہوں نے سولہ لڑی تھی ہم نے ساتھ لڑی تھی تو ہمیں کیا دکت ہے وہی پوزیسن ہے آجائے ہمیں تو خلاف لڑے تھے آپ ان کے کتنا برشت آچار کا ان کا مدہ ہوتھا ہے تھا آپ نے اسمبلی میں بلکل کیوں نہیں لڑے گئے نتیج کی نیتیوں کے خلاف ہم کل بھی تھے آج بھی ہیں اور کل بھی رہیں گے ہم ان کو پوچھ کرتے رہے ہیں ہمیشہ پوچھ کیا ہم نے ابھی بھی کریں گے سنو بات سنو لیجے لگ لیجے اس کو ریکارڈ پر جو تتھی ہیں نتیج کمار کے وہ تتھی تھوڑی مٹ جائیں گے بھئی اٹھارہ سال سے ہے نا یہ بیہار کو سمال رہے ہیں مکہ منتری کے طور پر اور آج بھی کہہ رہے ہیں بیمار ہونو آج ہے جی کھلا ہو سکتا ہے کیا؟ کون سا کھلا؟ تجس بھی کہہ رہے ہیں کھلا باقی ہے جنیو ٹوٹ جائے گی بی جے پی سینٹر میں سرکار ہے کون کھلا کر لے گا؟ کیا باتیں کرو؟ کھلا ہو جائے گا؟ ایک بات سنیئے یہ لالو ورسس نتیس آج کا نہیں ہے یہ جنت عزل مجھے یاد ہے نائنٹی فور میں نتیس بابو جنت عزل چھوڑ کے چلے گئے تھے جورچ فرناڈیز کے ساتھ اس کے بعد پھر آئے پھر چلے گئے پھر آئے تو یہ لالو ورسس نتیس آج کا نہیں چلے گئے میں ایک بات کہوں یہ بیٹھے ہوں راج کمار جی سماج واد کے نام پہ کلنگ ہو گیا نتیس بابو یہ ہوئی نا باہر یہ بلکل ہے بقاعدہ ہے ہم لوگ کتنے طریقے سے اس وچار دھاروں کو پوجا کرتے تھے اور یہ جو ٹیم نکلی نے پوری وچار دھاروں سے سماج واد کی نتیس بابو نے سب کلنگ کر کے ڈپوت کیا اس واد کو اس میں مجھے کہنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے ہاں چلاو اس کو کیا دکھتا ہے اینڈی اے کے گھٹک ڈال ایل جی پی آر کے سب سے ورش پروکتہ اے کے واج پہ ہی کہہ رہے ہیں کلنگ ہے سماج واد کے نام پر نتیس کمار دوبارہ کہہ رہا ہوں یہ وچار دھارہ تھی ایک اس وچار دھارہ کو اس طرح سے انہوں نے برباد کیا ہے اٹھارہ سال میں بیار کو بھی برباد کیا ہے تو ان کو کیوں لیا جارہا ہے پھر انڈی اے میں کون لیا جارہا ابھی کس نے لیا کہاں لیا کہیں کچھ لیا ابھی تو سب ڈنائی کرے جارہے ہیں کچھ نہیں ہوا جی سرکار چل رہی ہے ابھی تک اس کلنگ کو انڈی اے میں لیا جارہا ہے آپ کہہ رہے ہمیں کوئی دکھنٹ نہیں ہے ہم کہہ رہے اٹھارہ سال سے بیار میں انہوں نے جنتا کو مورک بنایا ہے اور یہ خود ڈیمانڈ کرتے ہیں بیار کے لیے کہ اسپیشل اسٹیٹس دی دیئے اسپیشل اسٹیٹس دی دیئے آج بھی کہتے ہیں بیماری اراج ہے بیماری اراج ہے اور ابھی جو سروے کرایا ہے چورانوے لاکھ پریوار جو ہیں گریب ہیں چورانوے لاکھ انٹو فائیو کا یونٹ کرو تو کتنا ہوگا ہے ساڑھے چار کروڑ چار کروڑ ستر لاکھ مطلب آدھے سے زیادہ جنتا ابھی بھی گریب ہے ابھی بھی تین سال والی ڈگری چھ سال میں دوگے یہ تفتھے میٹے نہیں جائیں گے ٹائم ختم ہو جائے اس سے پہلے مجھے ایک ایک موقع ابھی شیخ جاؤ ردیت راج کو دینا پڑے گا پہلے ابھی شیخ